بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آج ہم یہ کریں گے کہ یہ آپ کی جو فیٹل بورڈ کی بوک ہے اس کا 2.4 ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے determination of electronic configuration of atoms and ions with proton and electron number and charge یہ آپ کی heading ہے ٹھیک ہے 2.4 ٹاپک ہے اور پیج کے حوالے سے پیج نمبر 25 ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے electronic configuration کرنی ہے کس طرح کی neutral atom کی کرنی ہے یا اگر وہ atom ions کی فارم میں ہو ٹھیک ہے یعنی کہ plus charge ہو یا اس کے پر کیا ہو minus charge ہو تو بچوں اس کو پڑھنے سے پہلے نا ہمیں electronic configuration کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ electronic configuration actually ہم کرتے کس چیز کی ہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا بہت خوبی idea ہے کہ ہمارے پاس نا جو electronic configuration کی جاتی ہے وہ electronic configuration اصل میں کی کس کی جاتی ہے یاد رکھئے گا وہ ہم کرتے ہیں electrons کی ٹھیک ہے electrons کی کی جاتی ہے ٹھیک اب electrons کہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ electrons کی تعداد ہم کیسے پتہ چلتی ہے یہ بچو ہمیں پتہ چلتی ہے کس سے atomic number سے ٹھیک ہے atomic number سے اب atomic number کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں atomic number یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا number of proton یہاں تک بات سمجھا گئی ہے number of protons ٹھیک ہے یہ atomic number ہے electron کہاں سے پتہ چلیں گے atomic number سے atomic number کیا ہوتے ہیں number of protons ہوتے ہیں جو کہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے چینج نہیں ہونا ہوتا چلیں اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی ایک نیوٹرل ایٹم ہوتا ہے تو اس نیوٹرل ایٹم کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ number of protons جو ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں number of electrons کے کلیر ہوگی بات جی یہ بات ذین میں رکھ لینے نہیں ہے اب ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ number of protons جو ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں number of electrons کے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ hence جو electronic configuration ہوتی ہے electronic configuration جو ہوگی for neutral atom ٹھیک ہے neutral atom کے لیے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی depends upon atomic number کلیر ہوگی بات جی وہ atomic number کے اوپر depend کر رہی ہوگی کسی بھی atom کا جو بھی atomic number ہوگا وہ اس کی electronic configuration ہوگی کلیر ہوگی بات سب سے پہلے یہ بات ہے یہی main چیز ہے اس کو آپ نے ذین میں رکھنا ہے ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ neutral atom کی جو electronic configuration ہے وہ atomic number کے اوپر depend کر رہی ہے کیوں atomic number کے اوپر کیوں کہ atomic number protons کی تعداد ہوتی ہیں اور protons کیا ہوتی ہیں number of electrons ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ basic ایک بات ہے اس کو بھی ذین میں رکھ لینی ہے آپ نے جب آپ یہ سیکھ چکے ہو اب آپ کے لئے electronic configuration کرنا مشکل نہیں کیونکہ آپ نے rules پڑے ہوئے ہیں und rules poly exclusion اور off bow principle ٹھیک ہے اچھا چلیں اب جب ہم یہ چیز سیکھ رہی اب ہم چلتے ہیں اس کے تین steps ہیں جو آپ کے بک میں ہیں اس میں میں headings لکھتا ہوں پھر اس کے بعد ہم start کرتے ہیں جی بچو یہ ہمارے پاس اب تین points ہیں کہتا ہے کہ electronic configuration آپ نے کرنی ہیں تو آپ کو یہ تین چیزیں دیکھنی ہیں پہلے کیا identify the neutral atoms electron configuration دوسری بات کیا کہتا ہے determine the charge of the iron تیسری بات کہتا ہے right electronic configuration for the iron کلیر ہوگی بات اب ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آگئے جی identify the neutral atom electronic configuration تو بچو جیسے ابھی میں آپ کو اوپر بتا کے آیا ہوں کہ ہمارے پاس جو neutral atom ہوتا ہے neutral atom ٹھیک ہے اس neutral atom میں protons جو نیوکلیس میں موجود ہیں وہ equal ہوتے ہیں کس کے number of electrons کے جو orbitals میں ہوں گے اور ہمارا concern کس کے ساتھ electronic configuration میں ان electrons کے ساتھ ہیں کلیر ہوگی بات اچھا جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ neutral atom میں یہ کام ہوتا ہے protons اور electrons دونوں کی تعداد برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی بھی atom کا جو atomic number ہوگا neutral atom کا atomic number ہوگا وہ اصل میں electrons کی تعداد ہوں گے for example جیسے کہ میں آپ کو سامنے example لکھتا ہوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک فلورین ہے اس کا atomic number ہوتا ہے 9 اب atomic number 9 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگیا کہ اس کے پاس کتنے electrons ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس فلورین کے پاس کتنے electrons ہیں جی 9 electrons ہیں بات سمجھ آگئی ہے اچھا اسی طرح second example میں کہتا ہوں کہ oxygen ہے اس کا atomic number 8 ہے اب atomic number 8 بتایا تو اس کا مطلب ہے وہ electrons کی تعداد ہے کیونکہ یہ اصل protons ہیں اور ہمارے پاس کتنے آگے جی 8 electrons آگے clear ہوگی بات جی یہ چیز mind میں رکھیے گا اس کے بعد میں ایک اور example لیتا ہوں میں کہتا ہوں سوڑی امی جی 11 اس کا atomic number ہے اب 11 atomic number کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس 11 electrons ہیں ٹھیک ہوگی بات اب آپ نے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنی کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے کیا سیکھا ہم لوگوں نے صرف کہ جو ہمارے پاس atomic number ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں electrons کی تعداد ہوتے ہیں اور ان electrons کو ہم نے کیا کرنا ہے distribute کرنا اچھا کس چیز کے اندر distribute کرتے ہیں تو پتہ یہ آپ لوگوں کو پیچھ پڑ کے آئے میں آپ کے پاس shell اور sub shells ہوتے ہوتے ہیں ہم کیونکہ electronic configuration sub shells میں کہا رہے ہیں تو سب shells کون کون سے ہیں S ہوتا ہے P ہوتا ہے D ہوتا F ہوتا ہے electrons کتنے ہوتے ہیں S میں maximum گنجائش دو electron کی ہے P میں گنجائش 6 electron کی D میں maximum گنجائش 10 electron کی ہے اور F میں maximum گنجائش 14 electrons کی ہے کلیئر ہوگی بات ابھی ہم نے صرف یہ سیکھا بھی کرنا نہیں کیا کہ کس electronic configuration کرنی ہے ابھی ہم کریں گے اس کو ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا کہ neutral atom میں ہم نے کن چیزوں کی electronic configuration کرنی ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ neutral atom کے اوپر جس کے اوپر کوئی بھی charge نہ ہو اس کا جو atomic number ہوتا ہے وہ ہی اصل میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں electrons کی تعداد ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے points کی طرف جس کا نام کیا ہے determine the charge of the iron اب iron کے اوپر کیا charge ہے اب بچو آپ کو پتا ہی ہے ہمارے پاس جو بھی iron ہوتے ہیں وہ iron کتنی طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک بچو آپ کو پتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں cat iron اور cat iron کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کیا charge جو اچھا اب کسی ایٹم پر plus charge کب آتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے loss of electron کرتا ہے کلیر ہوگی بات اچھا کسی ایٹم کے اوپر minus charge کب آتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے gain of electron کر رہے ہے اب آپ ان دونوں صورتوں میں چکر کرو کہ electron کا ہی دو طرح کے ایٹم کے اوپر charge آگے یعنی کہ plus charge آگے plus charge کا مطلب کیا ہے کہ اتنے electron نکال جتنا بھی charge ہوگا plus 1 1 2 2 3 3 3 2 3 آئین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے gain of electron کی کسی atom نے electron gain کی ہیں اب اچھو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایک atom electron gain a lowest کیوں کرتا ہے کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ due to attain کس مقصد کیلئے کرتا ہے stability کیلئے کرتا ہے stability gain کرنے کے لئے electron loss اور gain کیے جاتے ہیں اب ہمیں یہ بھی سکھنے کو مل گیا کہ electron loss ہوگے اور electron کیا ہوگے gain ہوگے اب ہم کریں گے right electronic configuration for the ions یا وہ جو ہمارے ions بنیا ان کی electronic configuration کیا ہے اچھا اگر example دیکھ f کے اوپر charge minus 1 اب ہم اوپر پڑھ گئے ہیں f کا atomic number کیا ہوتا ہے 9 ہوتا ہے اب minus 1 کا مطلب کیا ہوگیا بچھو minus 1 کا مطلب ہوگیا کہ gain of electron کی ہے ٹھیک ہے اب کتنے electron gain کی ہیں آپ کو پتے یہ کیونکہ minus 1 charge ہے 1 electron gain کی ہے clear ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگیا تو اس کے پاس جب total electron ہوں گے اب وہ total electron ہو جائیں 9 plus 1 is equal to 10 یعنی کہ اب میں اس کی electronic configuration کروں گا 10 electrons کی distribute کروں گا shallow sub shells کے اندر یہ بات سمجھ آگئی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اب اسی طرح ہیں میرے پاس oxygen اس کے اوپر ہوتا ہے charge minus 2 کہتا کہ اس کے electronic configuration کرو اب میں دیکھنا ہے کہ minus 2 charge ہے اب جو minus 2 کا مطلب کیا ہوا gain of electron مزید electron شامل ہوئے پہلے کتنے تھے اس کے پاس 8 electron سے ٹھیک ہے اب 2 آگے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اس نے gain of electron کی ہیں کتنے کی ہیں دو کی ہیں پہلے کتنے تھے 8 اب کتنے 2 آگے شامل تو کتنے ہوگے 10 اب اس کی electronic configuration کس کی ہوگی 10 electrons کی ہوگی ٹھیک ہوگی بات آگے چلتے اب اسی طرح آپ نے کیا کرنا سیمپل جین میں اتنے چارج کو اپنے اٹومک نمبر پہ ایڈ کر دینا پلاس چارج ہوگا اتنے ہی چارج اس کو اتنے جو بھی چارج ہے پلاس اس کو آپ اٹومک نمبر سے کیا کر دینا ہے مائنس کر دینا ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ آگیا جیسے میں ایک سیمپل دیتا ہوں لیتھی میں اس کے پلاس ون چارج ہے اب اس کا اٹومک نمبر کیا ہے تھری ہوتا ہے پلاس چارج کا مطلب کیا ہوگیا اس نے بچوں کیا کیا ہے کتنے ایک الیکٹرون لاز کی ہے پہلے کتنے تھے اس کے پاس تین تھے اب آنسر کے آگیا اس کا مطلب دو الیکٹرون بچے ہیں اب الیکٹرون کی کروگی بات سمجھ جا رہی ہے چلیں اسی طرح ہی میرے پاس ہے اس کے مگنیش میں اس کے پر بچوں پلاس چارج اس کا اپنا اٹومک نمبر ٹو ہے اب ٹو کا مطلب کی ہو گیا اس لاز آف الیکٹرون کی ہیں دو لاز کی ہیں تو اس کا مطلب کی ہو گیا ٹو میں سے ٹو کو آپ نے کیا کر لینا ہے مائنس کر دینا ہے تو آنسر کیا گیا ٹین الیکٹرون اب ٹین الیکٹرون کی الیکٹرون کنفیگریشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ اچھا ایک بات اور یاد رکھ نہیں ہم کہ الیکٹرون جب بھی گین اور لاز ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے یہ یاد رکھئے گا کہ وہ آپ کے ویلنس شیل میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون ہمیشہ گین اور لاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی دیکھو بچو الیکٹرون ہم لوگ نے کرنی جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ مائنس چارج ہوگا الیکٹرون ایڈ ہوں گے پلس چارج ہوگا ہم نے مائنس کر دی اب ایک 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 مائنس کیا ٹوٹل الیکٹرون کتنے تھے بچو آٹھ الیکٹرون تھے مائنس دو کا مطلب این دو الیکٹرون گین ہوئے تو ٹوٹل الیکٹرون کتنے ہوگے ایٹ پلس ٹو آنسر کیا آگیا ٹین تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹین الیکٹرون کی الیکٹرون کنفیگریشن کرنی ہے ٹھیک ہوگی بات یہ چیز ان میں رکھئے گا اب یہاں کتنے جائیں گے دو چار ہوگے کتنے بیجنے دس ہیں ٹوٹل تو یہاں بے گنجائش کتنے کی چھے کی تو دس پورے ہوگے ٹھیک اس کو کون سے سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ اور ب کو کون سے سٹارٹ کرنا ہے ٹو سے ٹو سٹو ٹو اور ٹو بھی الیکٹرون کنفیگریشن کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی وہ ہوگی وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی سکس دس الیکٹرون پورے ہوگے کلیر ہوگی باہ جی آپ دیکھیں سوڈیم اٹومک نمبر کیا ہے اچھا یہ جو تین اگزیمپل ہیں یہ آپ کی کونسپ اسیسمنٹ ایکسرسائز 2.5 پیج نمبر ٹونٹی سیون اس میں یہ تین یہ کوشن بھی وہاں پہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک سوڈیم اٹومک نمبر الیون اور پلس ون چارج اب الیون پلس ون کا مطلب یہ پلس ون ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ لوس آف الیکٹرون ہوئے آگے پر سکول پبلک یہاں پہ دو الیکٹرون یہاں پہ دو یہاں پہ چھے داس پورے ہوگئے یہ آگیا یہ کس طرح آگیا یہ کیا آگیا یہ پہ دو آگیا اب دیکھیں کہ یہ ایک الیکٹرون گین کر سٹیبل ہو رہے یہ کتنے الیکٹرون گین لوس کر کے ایک سٹیبل ہو رہے ٹھیک ہے سیونٹین مائنس ون ہے تو مائنس ون تو نہیں کریں گ مائنس ون چارج ہے اور چارج کا مطلب کہ ایک الیکٹرون گین ہو ہے اس کا مطلب ہے ایڈ کریں گے اس کا مطلب کیا ہوگئے ایٹین الیکٹرون ٹھیک ہے اب ایٹین الیکٹرون کو آپ نے دسٹیبیوٹ کرنے کیسے کریں گے سکول سکول پبلک سکول پبلک یہاں رکھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں دو الیکٹرون یہاں گئے دو یہاں گئے چھ یہاں گئے دس ہوگئے اب دو یہاں پہ گئے اور چھ یہاں پہ اٹھارہ پورے ہوگئے ٹھیک تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کے آربٹلز لکھنے ہیں وان ٹو اس کو کیا لکھیں گے تھری یہاں بھی کیا لکھیں گے ٹو یہاں پہ کیا لکھیں گے تھری پی آگے جو بھی ہوگا فور ہوگا تو یہ الیکٹرونک کنفیگریشن ہے اسی طرح کیلشیم ٹونٹی ٹامک نمبر پلاس ٹو چارج اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی پلاس ٹو کا مطلب لوس آف لکھن کتنے لکھن لوس کی ہیں دو تو مائنس دو کریں گے تو آنسر کیا آئے گا ٹھیک ہے تو ایٹین الیکٹرون کی الیکٹرونک کنفیگریشن کرنی ہے تو وہ کیا ہوگی ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹری ایس ٹو اینڈ ٹری پی سکس تو یہ اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہوگی تو امید کرتا ہوں بچو آپ کو الیکٹرونک کنفیگریشن الیکٹرون ڈسٹریبیوٹ کرنے آگے ہوں گے کہ آئینس کے الیکٹرون کسی دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ چاہل گیا ہوگا اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کی بکہ اس اگلا ہی ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپلینیشن آف الیکٹرونک کنفیگریشن انٹرمز آف انرجی آف الیکٹرون اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرونک کنفیگریشن لکھیں ٹھیک ہوگی بات چلیں اب ہم پہلے تھوڑے سی فیکٹرز دسکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بچو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپلینیشن آف الیکٹرونک کنفیگریشن انٹرمز آف میں نے انٹرمز آف کے بعد اس کو ہیڈنگ میں سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب انٹرمز آف کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے سب سے پہلے آتا ہے انرجی آف الیکٹرون کہ الیکٹرون کی انرجی کے سوالے سے پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے انٹر الیکٹرونک ریپلجن کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد سپن پیرنگ ریپلجن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بچو انرجی آف الیکٹرون کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ الیکٹرون آف آر 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 آف انرجی پہلا پوائنٹ اگر میں یہاں پہ لکھو نہ وہ کیا بنتا ہے اس کا ہوتی ہے زیادہ ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سب سے پہلے الیکٹرون کس میں انٹر ہوتے ہیں بتائی آپ کو 1S میں انٹر ہوں گے کیونکہ اس کی انرجی کام ہے کس سے پھر 2S سے کام ہے پھر 2P کی انرجی کام ہے زیادہ سوری پھر اس کے بعد کس کی آجاتی ہے 3S کی آجاتی ہے پھر اس کے بعد کس کی آجاتی ہے 3P کی آجاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ up to son چلتا رہے کام ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا چیز میں رکھنی ہے کہ انرجی آف الیکٹرون کے حوالے سے پہلا پانٹ یہ آجاتا ہے اب اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس آجاتی ہے وہ کیا انٹر الیکٹرون ریپلجین یہ ہیڈنگ آگی انٹر الیکٹرون ریپلجین اب دیکھیں انٹر الیکٹرون ریپلجین سے ہی ظائرہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرون ہوں گے ان کی ریپلجین ہوگی اب ریپلجین الیکٹرون کی کیسے ہوتی ظاہر ہے کہ الیکٹرون ہمارے پاس سیم چارجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب سیم چارجز ہونے کے وجہ سے ان کی ریپلجن کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ریپلجن کو منیمائز کرنا ہے اب کیسے منیمائز کر سکتے ہیں دیکھیں ایک ہی آرپیٹل میں اگر دو الیکٹرون انٹر ہوں تو ان کی ظاہرہ سپیننگ کیا ہونی چاہیے اپوزٹ ہونی چاہیے اگر سپیننگ اپوزٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم ریپلجن ہوگی ٹھیک ہے ایک لاک ویزر ایک انٹی لاک ویزر اگر ہم اگلی چیز کو دیکھیں تو ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک لاکٹرون ایک آرپیٹل میں فل ہو رہا نا تو وہ اگلا لاکٹرون اسی میں نہ آئے وہ کسی دوسرے ساتھ والی آرپیٹل میں چلا جائے ٹھیک ہے سیم کانٹر نمبر والے میں تو اس طرح ہم ریپلجن کام کر سکتے ہیں اب اس کے پوائنٹس لکھتے ہیں آپ میں اگر پیپر کے حالے سے یاد کرنا ہے بس وہ پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں آپ اسی کو لکھ دیجئے گا تو آپ کا یہ مارکس انشاءاللہ اچھے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں پوائنٹس لکھتا ہوں ساتھ ساتھ ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کلیر ہو جائے گا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی کہ الیکٹرون کیا کریں گے تب منیمائز ریپلجن کر سکتے ہیں اگر وہ الیکٹرون کسی سیپریٹ آرپٹر میں چلے جائیں تب ان کی نرجی کیا ہو جائے گی منیمائز ہو جائے گی ٹھیک ہوگی بات اگلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ الیکٹرونز ریپل ایچ ایدر ڈیو ٹو سیم چارجز کہ ان کے چارجز کیا ہوتی ہیں جی سیم ہوتی ہیں اب چارجز سیم کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے بچو یاد رکھئے گا الیکٹرون کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی آر بیٹل ہے لیٹسپوس کے ایس ہے اس پر میکسیموم دو الیکٹرون جاتے ہیں اب دو میں کیا ہوگا دونوں ہی نیگٹیو ہیں اب دونوں ہی نیگٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریپلجن تو ہوگی نا لیکن اگر سیم سپن کے ساتھ ہوں تو ریپلجن تو ہو نہیں ہے کیونکہ نیگٹیو چارج ہے دونوں کے پاس ٹھیک ہے تو الیکٹرون ریپل ایچ ایدر ڈیو ٹو سیم چارجز اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں دونوں کے پاس ٹھیک ہے یہ بھی آسان سا پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس الیکٹرون کیا کریں ڈیفرنٹ آر بیٹل میں جائے نا سیم سپ شیل کے ساتھ تو ان کی ریپلجن بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے پی ایکس ہے پی وائے ہے اور پی زیٹ ہے بجائے دو الیکٹرون ایک ہی شیل میں آنے کے ایک الیکٹرون یہاں آگیا دوسرا یہاں چلا جائے تو اس کی ریپلجن کیا ہو سکتی ہے بہت سمجھا رہی ہے کیونکہ ہے تو گنجائش دو کی ہے نا لیکن اگر ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے ریپلجن کیا ہو سکتی ہے منیموم ریپلجن ہو سکتی ہے انٹر آئینک ریپلجن کو منیمائز کر سکتے ہیں آپ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر فور لکھنے کے لیے موسیقی 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 جی بچو اس پائنٹ میں کیا ہے کہ اگر ہم کیا کریں کہ ایک ہی آربیٹل میں نمبر آف لیکٹرانز کی تعداد بڑھا دیں گے تو ریپلجن بھی کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے انکریز نمبر آف لیکٹرانز ان دا سیم آربیٹل سیم آربیٹ وچ انکریزز ریپلجن تو وہ بھی اس ریپلجن کو بڑھا دیں گے اب لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے پوائنٹ نمبر فائی وہ ہم لکھتے ہیں جتنی زیادہ ریپلجن ہوگی اتنی ہی زیادہ سسٹم کی انرجی ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ سسٹم کی انرجی ہوتی ہے سسٹم اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے انسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اب یہ چار پوائنٹس ہیں پانچ اس کو آپ یاد کر لیں تو انٹر الیکٹرانک ریپلجن کو بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں پیپر میں ٹھیک ہے بہت ہی آسان سے چار پوائنٹس ہیں کہ الیکٹران کو ہم کس طرح منیمائز ریپلجن کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کیا کریں کسی سپریٹ آر بیٹل میں رکھ لیں الیکٹران اگر سیم ہی چارجز کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے ان کی ریپلجن زیادہ ہوتی ہے الیکٹران ہمارے پاس اگر ایک ہی آر بیٹل میں جانے کی وجہ سپریٹ آر بیٹل میں چلے جائیں تو ریپلجن کم ہو سکتی ہے جتنے زیادہ الیکٹرون ایک آربیٹل میں ہوں گے اتنے ہی زیادہ ریپلجن ہوگی اور زیادہ ریپلجن جتنے زیادہ الیکٹرون آربیٹل میں ہوں گے ریپلجن زیادہ ہوگی ریپلجن زیادہ ہونے سے سسٹم کی انرجی زیادہ ہوگی سسٹم کی انرجی زیادہ ہوگی تو سسٹم آپ کا کیا ہوگا انسٹیبل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد اس کے اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جی بچو اس میں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا چیز انرجی آف آر بیٹل ٹھیک ہے یعنی کہ آر بیٹل انرجی اب آر بیٹل انرجی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں بہت آسان سا کونسپٹ ہے پہلے آپ نے یہ ایم سی کیوز کے لیے ذور پر ذہن رکھنا ہے کہ جو انرجی آف آر بیٹل ہوتی ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے ہمارے پاس آر بیٹل ہمارے پاس آر بیٹل ہوتی ہے جی بچو یہ دو باتیں ہیں بس اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو آر بیٹل انرجی کا آپ ایکسپلین کر سکتے ہو پہلی بات آر بیٹل کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے دو چیزوں کے اوپر ڈیسٹنس فرام دا نیوکلیس اب کس کا ڈیسٹنس آر بیٹل کا ڈیسٹنس ٹھیک ہے آر بیٹل نیوکلیس سے جتنا دور ہوگا اتنی ہی اس کی انرجی زیادہ ہوگی جتنا قریب ہوگا اس کی انرجی کام ہوگی الیکٹرون الیکٹرون ریپلجن پیچھے ابھی ہم نے ایک پوائنٹ پڑا تھا اس میں شاید آپ کو یاد ہو کہ مور ریپلجن لیڈ ٹو ہائیر انرجی اندر سسٹم با سمجھ آ رہی ہے کہ جتنی زیادہ ریپلجن ہوگی انرجی آر بیٹل کی اتنی ہی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب زیادہ ریپلجن کیسے ہو سکتی اگر ایک ہی آر بیٹل میں سیم سمن کے الیکٹرون ہو جائے ریپلجن زیادہ ہو جائے گی اگر ایک ہی آر بیٹل کی اندر نمبر آف الیکٹرون کی تعداد بار جائے تو ریپلجن زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہو گیا الیکٹرونک الیکٹرونک ریپلجن جو ہے وہ ڈیریکلی پرپورشنل ہے بانڈ انرجی کے ڈسٹنس فرام دا نیوکلیس جتنا ڈسٹنس نیوکلیس کا زیادہ ہوگا اتنی ہی آر بیٹل کی انرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جتنا ڈسٹنس کم ہوگا آر بیٹل کی انرجی کیا ہوگی کم ہوگی تو اس پوری بات کو اگر ہم کچھ اس طرح سے لکھ لیں کہ ہم کہیں کہ یہ چیز بھی اور یہ چیز بھی ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے کس کے آر بیٹل انرجی کے تو ہمیں ساری کی ساری بات سمجھ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کیسے بھلا کہ ہم نے کہا کہ نیوکلیس سے ڈسٹنس آر بیٹل کا جتنا زیادہ ہوگا انرجی زیادہ ہوگی جتنا کم ہوگا انرجی کم ہوگی الیکٹرون الیکٹرون ریپلجن جتنی زیادہ ہوگی انرجی زیادہ ہوگی جتنی کم ہوگی انرجی کیا ہوگی کم ہوگی مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نیوکلیس ہے ٹھیک ہے ایک اس کے گرد یہ فس شیل ہے پھر اس کے گرد ایک یہ شیل ہے پھر ایک یہ شیل ہے ایک یہ شیل ہے اسی طرح یہ شیل ہے اور یہ شیل ہے اب اس میں ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے جتنے بھی شیلز ہیں اب اس میں سب سے کم انرجی کی شیلز کی ہوگی اس میں سب سے کم جو انرجی ہوگی سب سے زیادہ انرجی سب سے کم ہو تو اس والے کی ہوگی اور سب سے زیادہ جو انرجی ہوگی وہ کس کی ہوگی اس والے شیلز کی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ نیوکلیس سے جتنے آر بیٹر دور ہوتے جائیں گے ان کی انرجی کیا ہے زیادہ ہے یعنی کہ distance جتنا انقریز ہوتا جائے گا clear ہوگی بہت تو اب ہم یہاں پہ اگر اس پوائنٹ کو سمرائز کر لیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ لور انرجی آر بیٹل کس سے ہم لکھیں گے الیکٹرونک کنفیگریشن میں لور انرجی آر بیٹل فیلڈ فرسٹ دین ہائیر انرجی آر بیٹل یعنی کہ اگر میں ایک 1S اور 2S کی ایک ہے 1S اور ایک ہے 2S 1S نوکلیس کے قریب ہے دستنس کم ہیں تو اس کی نرجی کیا ہوگی کم ہوگی 2S نوکلیس سے بشک تھوڑا سی دور ہے دور ہے تو اس کی نرجی کیا ہوگی زیادہ الیکٹرون سب سے پہلے کہاں جائے گا الیکٹرون سب سے پہلے 1S میں جائے گا پھر الیکٹرون کس میں جائے گا 2S میں جائے گا اس کا مطلب ہے کہ 1S کی انرجی کام ہے کسے 2S سے تو یہ ہمارے پاس تھا کیا آرپیٹل انرجی اب ہم لاس پوائنٹ اس کا پڑھیں گے وہ ہے سپن پیرنگ ریپلجن یہ ہمارے پاس آگیا جی سپن پیرنگ ریپلجن اب یہ سپن پیرنگ ریپلجن کیا ہوتی ہے پہلے اس کی ہم تھوڑے سی پوائنٹ لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ٹھیک ہے کہ الیکٹرونز وید سیمیلر سپن ریپل ایچ ادر سپن پیر ریپلجن بہت آسان سی بات ہے کہ اگر الیکٹرون ایک ہی سپن کے ساتھ ہوں تو وہ ہماری کیا کلاتی ہے سپن پیر ریپلجن کلاتی ہے مثال کے طور پر یہ الیکٹرون ہے نا یہ الیکٹرون کیا ہوں سیمیلر سپن یہ یہ سیمیلر سپن ہوگیا کلاک وائز یا یہ والی سپن ہوگئی یہ سیمیلر سپن ہوگی انٹی کلاک وائز جتنی سپن پیر ریپلجن زیادہ ہوتی ہے وہی سپن پیر ریپلجن کلاتی ہے ٹھیک ہے جو الیکٹرون اگر سین سپن کے ساتھ آر بیٹل میں پڑے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپن پیر ریپلجن ٹھیک ہوگی بات اب اس کو ہم کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بائی یوزنگ ہنڈ رول تو منیمائز دس ریپلجن ٹھیک ہے ہم اگر ہنڈ رول کو استعمال کریں تو اس ریپلجن کو منیمائز کر سکتے ہیں یا پولی ایکسکلوجن کو ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہنڈ رول نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اور دی جنریٹیڈ آر بیٹل آویلے بل ہوں الیکٹرونز آر فیلد دن آر بیٹل with separate آر بیٹل with same spin ٹھیک ہے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں کہ ہنڈ رولز ہنڈ رول یوز ٹھو مینی مائز ریپلجن اب کیسے مینی مائز ریپلجن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس آربیٹل پی ایکس ہے پی وائے ہے اور پی زیڈ ہے ٹوٹل الیکٹرون آپ کے پاس ہیں دو اب اگر تو آپ کیا کریں دونوں الیکٹرونز کو یہاں سیم سپن کے ساتھ اگر ایک ہی آربیٹل میں انٹر کر دیں تو یہ کیا کرے گا ریپلجن انکریز کرے گا ریپلجن انکریز کرے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ریپلجن انکریز ہوگی اور اگر اسی کو میں یوں لکھوں پی ایکس پی وائے پی زیڈ تو اس میں جو الیکٹرون ہوگا وہ کیا ہوگا پہلے ایک الیکٹرون سیم سپن کے ساتھ ادھر اور یہی سپننگ جو ہے پی وائے کے اندر انٹر ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیم سپن ہوگے لیکن آربیٹل کیاں ڈیفرنٹ ہیں اور پھر پہ جو ریپلجن ہے وہ کیا مینیمم ہے ٹھیک ہے تو اگر سیم سپن ہو تو اس کی پیرنگ ہوگی تو ریپلجن میکسیمم ہوگی اب بچو یہ ساری باتوں کے بعد آپ کے بکے پیج نمبر ٹونٹی سیون پہ الیکٹرونک کنفیگریشن لکھی ہوئی ہے بہت سے آربیٹلز کی ٹھیک ہے تقریبا وہ لکھی ہوئی ہے ایٹین کی تو اس کو اب ہم کرنے کی کوشش کریں گے کچھ اگزیمپلز لیں گے اس کو سال کریں گے سار میں آپ کو یہاں پہ ایک آپ کا کوسن بھی ہے کونسپٹ اسیسمنٹ والا جس میں لکھا رائٹ ڈاؤن دا الیکٹرونک کنفیگریشن آف دا فالونگ ایلیمنٹس ریپریزنٹنگ آل دا فور کوئنٹم نمبر جو تمام کے تمام کوئنٹم نمبر کو ریپریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس آپ کو ساری چیزیں اس میں ساری چیزیں بتائیں گے پرنسپل کوئنٹم نمبر ایزیمو تھل سپین اور مگنیٹک کوئنٹم نمبر ٹھیک ہے تو میں ایک دو اگزمپل کروں گا تو اسے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ساری کی ساری جی بچو اب ہم نے کہنا ہے رائٹنگ دا الیکٹرونی کنفیگریشن ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے ایک سمپل ایلیمنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لیا اس کی دو اتنا الیکٹرونی ایک تو کارمن اٹومک نمبر لکھ لیا الیکٹرونی کنفیگریشن کی تو کیا آگئی وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی کتنا آجے گا میں چلیں لکھتا ہوں ٹو پی ٹو پلئر ہوگی بات یہ چھے الیکٹرون ڈسٹریبیوٹ ہوگے اب اگر مجھے وہ کہتا ہے پیپر میں کہ بھئی آپ اس کے فور کانٹم نمبر کو بھی ایکسپلین کرو تو پھر آپ لیکٹرونی کنفیگریشن کا تو پھر بھی میں کر سکتا ہوں کیسے کروں گا تو نظرہ اب میں یہاں کیا لکھوں گا میں اس کو یوں لکھوں گا وان ایس ٹو یہ دو لیکٹرون اس کے بعد ٹو ایس ٹو یہ دو لیکٹرون پھر اب ٹو پی ہے نا تو آپ کو پتا ہے مگنیٹک کانٹم نمبر میں کیا ہے ٹو پی ایکس ہوتا ہے پھر ٹو پی وائ ہوتا ہے اور ٹو پی زیڈ ہوتا ہے ٹوٹل لیکٹرون پی کے پاس کتنے ہیں دو لیکٹرون ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک لیکٹرون یہاں جائے گا اور ایک لیکٹرون کہاں جائے گا یہاں جائے گا اب اگر میں اس لاسٹ والے کو اٹھاؤں ہوں یہاں سے تو میں اب یہ بتا سکتا ہوں کہ چار کانٹم نمبر اس میں کون کون سے ہیں دیکھیں چار کانٹم نمبر بچھو ہمارے پاس یہ ٹو جو ریپیزنڈ کارہا ہے اس کا اینھ اکوڑ ٹو اس کا مدب ہے کہ پرنسپل کانٹر نمبر ہمارے پاس ٹو ہے اچھا ایل یہاں پہ کیا ہے ایل ایز اکوڑ ٹو پی یعنی کہ ازی مدل کانٹر نمبر اب ایل کی ویلیو پی کب ہوتی ہے جب ایل کی ویلیو ون ہوتا وہ پی ہوتا ہے اچھا ی جو ہے یہ جو وائز ریپیزنڈ کارہ یہ اورینٹیشن کارہ رہا ہے یعنی کہ m is equal to y x is آ گیا ٹھیک ہوگی بات اور یہ جو 1 اوپر represent کر رہا ہے s is equal to plus 1 by 2 یعنی کہ clockwise تو دیکھو چاروں کے چاروں کا انٹر نمبر جو ہے وہ explain ہوگی اسی طرح ہی آپ نے اس کو explain کرنا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا یہ بات ہوگی پھر اس کے بعد آپ کی بک میں بہت ساری example دیکھیں جیسے کہ sodium ہے اس کا atomic number بچو 11 ہے تو اس کی electronic configuration اگر ہم کریں تو electronic configuration اس کی مرپس کی آ جاتی ہے وہ آتی ہے جی 1s2 2s2 2p چلیں میں open کر کے لکھتا ہوں 2px 2py y 2pz اور پھر 3s اب کیا آ گیا 1 2 3 4 5 6 یہ آ گیا ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 6 لکرون پورے ہوگے 6 اور 4 10 ہوگے کتنے رہے گے 1 electron تو اس کی یہاں سے آپ quantum number بتا سکتے ہو کہ 4 ہمارے پاس quantum number کون کون سے ہیں اب اچھو اس میں جو سب سے زیادہ ایک important چیز ہے وہ ایک آتی ہے جی chromium کی آ جاتی ہے اور ایک آ جاتی ہے کس کی copper کی آتی ہے ٹھیک ہے جی سنیں ذرا اور سے ہوتی کہ ہے جی chromium کی electronic یہ آپ کی assessment بھی ہے chromium کی ہے جی 24 atomic number ہے اب میں جب اس کی electronic configuration کرتا ہوں تو کیسے کروں گا ذرا سنیے گا وہ ہے جی میں یوں لکھتا ہوں school school public school پھر public school پھر اب کتنے ہوگے جی دو دو چار چھے دس دو چھے دو تو کیا آگے school school public school public school اب آگے devian آئے گا نا devian public school اچھا اب سنیں ذرا اب آپ کو بتائیں کہ d میں maximum electron ہوتے ہیں دس f میں maximum electron کیا ہوتے ہیں 14 اچھا p میں maximum electron جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 6 s میں maximum electron 2 clear اب اس میں d کے پاس کتنے electron جائیں گے چار بچے ہیں تو چار آگے تو یہ آگے 1s2 2s2 2p 6 یعنی کہ 1 2 3 اور اس کو 4 کال لیں 2 3 اور اس کو 3 3d4 اب اگر باقی آپ کو تو پتہ چاہل گیا نا px کو کس طرح open کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اب یہ جو d4 ہے نا بچو یہ ذرا غور کریں کہ یہ ہمارے پاس اگر میں چلیں اس کی electronic configuration یوں لکھوں 1s2 باقیوں کی نہیں میں لکھوں وہ صرف d کو open کر کے لکھتا ہوں 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 اور ساری 4s2 نہیں کروں گا 4s1 کروں گا اور 3d5 کروں گا یہ اس کی stable electronic configuration اب یہ کیوں ہے بے stable اس کی دو وجوہات ہیں بچو تین طرح کے orbital ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے full field ایک ہوتا ہے half field اور ایک ہوتا ہے partially field اب جو یاد رکھئے گا کہ وہ point زین میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو full field orbital ہوتے ہیں وہ زیادہ stable ہوتے ہیں as compared to کیا half field orbitals اور half field زیادہ stable ہوتے ہیں as compared to کیا partially field اب partially field کون کون سے ہوتے ہیں partially field میں ہمارے پاس بچو partially field میں ہمارے پاس let's suppose کہ اگر میں d کی بات کرتا ہوں تو d کے اگر پانچ اور دس ہیں تو وہ تو half field ہیں اس کے علاوہ جو بھی value آتی ہے 1,2,3,5,6,7,8,9 یہ سارے partially field ہوں گے اب d4 د4 یہاں پہ کیا ہے partially field لیکن اگر d5 کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا half field ہو جائے گا تو stable ہو جائے گا تو s2 سے s half میں چلا گیا یعنی کہ ایک لکٹون یہاں سے وہ آن گیا s2 سے s half میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ s ہمارے پاس half field ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ half field بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے stable ہوتا ہے clear ہوگی بات اس وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں اچھا بچو اب ایک اور بات ذہن میں رکھئے گا کہ d کو magnetic quantum number کے مطابق اگر square اور d z square total کتنے electron ہے پانچ تو پانچ ہوں آئیں گے ایک دو تین چار پانچ تو یوں آپ نے بچو electronic configuration کرنی ہے بہت آسان سا topic ہے کوئی مشکل نہیں ہے پیپر میں سمپل electronic configuration نہیں آتی تو آپ کو confuse کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ آپ element electronic configuration کریں اور اس کے چار کے چار content number بتائیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ topic سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی question ہو تو لازمی comment box میں کیجئے گا تو OK بچو اللہ حافظ موسیقی